بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج اربی کا سالن ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا بڑا ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے اور اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کہ آپ جو بھی کھائے گا وہ فرمائش کر کے دوبارہ ضرور بنوائے گئے دیکھیں میں نے اربیاں اس طرح سے کٹ لئی ہیں تھوڑے موٹے موٹے پیس میں کٹ کٹا ہے اور اس کو ہم آپ فرائی کر لیں گے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سالن بنائیں گے تو اربی میں ایک جو لیس آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جلدی گل جائے گی بہت ہی مزید دیکھیں اب ہم نے اسی آئیل کے اندر یہ ایک چمچ زیرہ ہے اور ایک چمچ اجوائنے ڈالیے اور دو میڈیم سائز پیاز ہیں جو میں نے فائن شاپ کیے ہیں اس کو ہم فرائی کر لیں گے اربی کے اندر اجوائن لازمی پڑتی ہے تو اس سے بہت ٹیسٹ آتا ہے یہ ہم نے تین ٹیمارڈر لیے ہیں بڑے سائز کے اس کو میں نے بلکل فائن پیس لیا ہے اس کو ایٹ کیا ہے اب ہم نے اس کو ہم اچھی طریقے سے مسالہ بھونیں گے اب یقین مانے اتنا مزے کا لگتا ہے یہ ہلدی ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اسی لال مرچ ون ٹیبل سپون دھنیا ٹو ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر اور یہ بھونا کٹا زیرہ و دھنیا ہے میرے پاس اس کو میں نے ایٹ کیا ہے اس کے اندر نمک ایٹ کر رہی ہوں ساتھ میں اس کو مسالے کو اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا آئل اوپر نہ آ جائے گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہیں مسالہ دیکھیں بھون چکا ہے ہمارا اب ہمارے بھی ایس میں ایٹ کر دیں گے اس کو آپ پراتھے سے کھائیں روٹی سے کھائیں نان سے کھائیں بہت ہی مزے کے لپتی ہے یہ سالن اچھے سے ہم اس کو تل لیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال کے اور دس سے پندرہ دس بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ یہ پہ بہت اچھی طریقے سے گل جائیں عربیاں گلی ہوئی اچھی ہونا چاہیے ورنہ مزے کی نہیں لگتی سخت سخت ہوتی ہیں پھر وہ کھانے میں اتنا ٹیسٹ نہیں آتا اس کو میں نے سلو فلیم پہ لگا دی دیکھیں وہ ہم نے دیکھ لیا دس منٹ کے بعد ہماری عربی گل چلی ہے اب اس کے اندر میں نے آدھا لیمان اس کو اس کر دیا ہے ہری مرچے ڈالی ہیں ہرا دھنیا ڈالائے عربی میں لیمان کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اس کو ضرور ایٹ کیا کریں ورنہ کھٹائی پورڈر ایٹ کریں اس کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیا کس نے اٹلیس 2-3 منٹ پہنچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کی ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ